دوستو آج پوری دنیا میں مدرز ڈیس سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے ماں جب لفظ ہم بولتے ہیں نا تو پھر دل کو کچھ پوچھئے ان لوگوں سے جن کے پاس آج ماں نہیں ہے ایک بار ایک ماسٹر نے اپنے بچوں کو کلاس میں بولا کہ بچوں کل جب آپ کالیج میں آؤ تو آپ جنت کی مٹھی لے کے آنا دوسرہ ان سارے بچے کھالی یہاں تھے اور ایک بچے کے ہاتھ میں مٹھی تھی تو ماسٹر نے پوچھا بچے باقی سارے کھالی ہاتھ آئے تم یہ مٹھی کہاں سے لائے ہو تو بچے نے کیا خوبصورت جواب دیا دوستو بچے نے کہا کہ میں نے ماں کے پاؤں کے نیچے سے یہ مٹھی لے کے آیا تو مجھے پھورا برہوزہ ہے کہ یہ مٹھی جنت کی مٹھی ہو سکتی ہے یہ پڑھتے تو ضرور ہیں کیا ہم اپنی زندگی میں اس پہ عمل کر رہے ہیں دوستو ماں باپ یہ ایک ایسا نازک رشتہ ہے یہ نہیں ملتا ہے اور یہ ان لوگوں سے پوچھے اس رشتے کا درد جن کے پاس آج نہیں ہے ان کے ماں اور باپ یہ وہی رشتہ ایک ہے جو ماں ساری رات اس لیے جاگتی رہی کہ ایک بار بچے نے کہہ دیا تھا کہ ماں مجھ کو رات کو ڈر لگتا ہے ساری عمر وہ ماں نہیں سوئی کہ میرا بچہ ڈرتا ہے ایک بار بچہ رو رہا تھا اور ماں کے دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کر لیے ساری زندگی اس ماں نے اس دوپٹے کو اس لیے نہیں دیا کہ اس دوپٹے کے ساتھ میرے بچے کے آنسو لگے ہو گئے وہ بچہ جو بچپن میں صرف یہ کہہ دیتا تھا کہ ماں میرے ساتھ رہنا تو ساری رات وہ ماں اس کو اٹھا کے کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی یہاں کبھی وہاں اور آج لمحے فکر یہ ہے دوستو کہ اکیلی ماں جب آٹھ ہاتھ بچوں کو میرے مزدوری کر کے پال لیتی تھی آج جب آٹھ بچے ماں کو پالنے کا وقت آیا تو ہاتھ کھڑے کر رہے کہ ہم نہیں کر سکتے ہم اپنے پاس اس بڑی ماں کو نہیں رکھ سکتے کیونکہ اس کو اب اوہ اوہ اس کی حق خدمت کرنے کا وقت ہے تو دوستو ان لیکچر سے یہ دیز منانے سے کام نہیں چلے گا ماں کی درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے ماں کے پاس بیٹھئے ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان آنکھوں سے پوچھئے کہ وہ کیا چاہتی ہیں تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی میں سارے دوستوں کو صرف ایک ہی میسیج دوں گا کہ یہ بہت ہی نازک رشتہ ہے یہ آپ کے گھر میں آپ کے پاس میں جنت ہے اس کو حاصل کر لیجئے تو دنیا بھی سمر جائے گی اور آخرت بھی سمر جائے گی بہت بہت شکریہ